شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزی صافی حضرات آپ کی آمد کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ معزی صافی حضرات خصوصاً فوکس رہے گا آج پھر کوویڈ اور بعد میں تھوڑا سا بجٹ کا بھی میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کرونا کے حوالے سے معزی صافی حضرات آج سے انڈرڈ ڈیز یا تقریباً ساڑھے تین ماہ قبل ہمیں اس کے ساتھ واسطہ پڑا خصوصاً بلوستان گورنمنٹ کو سب سے پہلے آگے آکے ایران سے جو ظاہری نہ رہتے ان کے لئے کارنٹائن سنٹر اسٹیبلش کرنا پڑا تو شروعی سے گلوبلی جب سے کوویڈ آیا ہے چونکہ اس کی ساخت کمپلیکیٹڈ ہے اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پوری دنیا میں کمپلیکیٹڈ رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے اپنے تجربات سے وہ سیکھتے ہوئے ایس او پیز جو شروع میں تھے بعد ازام اس میں کوئی توڑی سے تبدیلی کرنی پڑی آج بھی دنیا میں مختلف ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ویکسین آنے میں وقت لگ سکتا ہے اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے چونکہ کوویڈ جو ہے جو اس کی جو ساخت ہے اس کو میوٹیٹ کر رہی ہے اس میں تبدیلی لارہی ہے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اس پہ فوری طور پہ اس ویکسین کا اثر بھی نہ ہو الغرض کہ ہمارے لوگ آوائل میں کرونا کو سیریس نہیں لے رہتے اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات تجربات نے خود ہمارے لوگوں کو بھی یہ سکا دیا کہ یہ ایک اب ریالٹی ہے یہ ایک وبا ہے اور ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے ساتھ نجانے کتنا عرصہ ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ چلنا پڑے گا انلیس کہ کوئی اس کی ویکسین اور میڈیسن سامنے آ جاتی ہے ہاں ایک کمیٹمنٹ میں ضرور کروں گا کہ جو ہی اس کی کوئی ویکسین سامنے آ جاتی ہے پاکستان میں ویکسین اولیبل ہوتی ہے تو پھر بلوستان گورنمنٹ ٹاپ پیرارٹی پہ تمام جو اکومتی ہمارے جو آپریشنز ہیں جو اقدامات ہیں جو گورننس کا نظام ہے اس کے ساتھ سا جو ٹاپ پیرارٹی رہے گا وہ بلوستان کے عوام کو ویکسین نیشن کی جو فرامی ہے وہ ہمارا پیرارٹی ہوگا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ اس بجٹ میں بھی ہم نے آٹھ عرب روپے صرف کرونا اور جو وبائی امراض ہے جس میں کوویڈ ہی ٹاپ پہ ہے اس کے لیے آٹھ عرب روپے ہم نے مختص کیا اور آٹھ عرب روپے فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے کمیٹمنٹ کیا کہ وہ پروائیڈ کریں گے ایس اوپیز کے حوالے سے بارہا بارہا ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ماسک کا استعمال ہے حوال میں ماسک کا استعمال بھی مشکل تھا اور ایک ڈم اس کی شارٹیج بھی پیدا ہو گئی تھی اب تو وافر مقدار میں ماسک اویلیبل ہیں جنرل سٹورز پہ میڈیکل سٹورز ہر جگہ اور منیمم جو فاصلہ رکھنا ہے ہاتھ دونا ہے یہی وہ ایس اوپیز ہیں یہی آپ کی ویکسینیشن ہے یہی آپ کی میڈیسن ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کسی چھوٹے مرض کے سلسلے میں بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ جو میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے انجیکٹیبلز پریسکرائب کرتی ہے ٹرپس ہیں یا پرہیز ہے تو لوگ اس پہ فوری عمل درامت شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں آلنکہ اتنی وبا ہے اتنی بڑی وبا ہے کہ جس سے انسانی جانوں کو نقصان ہو رہے ہیں موات واقع ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ بہت حد تک اس کو سیریس نہیں لیتے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیا جائے اور تاکہ پھر لاکڈاؤن ابھی سمارٹ لاکڈاؤن آپ کو خود پتا ہے کہ سارے مارکٹ ریلیکس ہو گئے ہیں تعلیمی دائرے جو بند ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے جو سیکٹری ایجوکیشن ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ہم یہ ایوالویٹ کر رہے ہیں کہ پرائمری سکول میڈل سکول جس میں بچے پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا ایس او پیز بنایا جائیں اور کیسے اس پر عمل درامت کیا جائیں اور پھر آئی سکول کالجز اور یونیورسٹیز ظاہر ہیں وہاں پہ ایس او پیز جو ہے سٹوڈنٹس اس کی اوپر عمل درامت کر سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو جو کیڈز ہیں اب تک جو ہم نے ترتالیس ہزار ایک سو چار ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کی ہیں اس میں نوہ ہزار چار سو پچھتر افراد جو ہے ان میں کوویٹ کے جو کیسز ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں جو بنتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کل ہم نے سات سو سات ٹیسٹ کنڈکٹ کی ہے جن میں ون فورٹی سیون یہ پوزیٹیو کیسز سامنے آئے جو بنتے ہیں ٹوئنٹی ون پرسنٹ اور فٹیلٹی ریٹ جو ہے یہ اوائل ہی سے ہمارا ٹو پرسنٹ ہے پروبیبل کیسز ملا کے ادر وائز جو کنفرم کیسز ہیں وہ ایک سو دو ہیں اور ریکووری ریٹ ہماری بہتر ہوئی ہے چتیس سے اٹھتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ اس میں ڈائی پرسنٹ کا اضافہ ہے جو ایک امید ہے ایک نوید ہے ایک خوشخبری ہے بلوشتان کے عوام کے لیے کہ صحت یابی کا جو تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ایک کوئٹا میں اور بھی ہے کہ چھوڑاسی پرسنٹ کوئٹا کے لوگ صرف کرونا سے متاثر تھے وہ کم ہوتے ہوتے اب اٹھتر اشاری آٹھ پرسنٹ تک رہ گئی ہے وچھ مینز کہ کوئٹا کے لوگ اب ایس او پیس کا خیال رکھ رہے ہیں اور جو ہی آپ خیال رکھ رہے ہیں ریکاوری ریٹ بھی آپ کی اچھی ہو رہی ہے اور کیسز جو ہے کم ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو ایج گروپس ہیں جو بچے ہیں ایک سے دس سالہ بچے ان میں کل اب تک سات سو انتیس بچے وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور خوشخبری کی بات یہ ہے کوئٹ کی وجہ سے اس کا ڈیتھ نہیں ہوا جو جو فٹیلٹی ریٹ ہے کڈز میں وہ زیرو پرسنٹ ہے جو گیارہ سے بیس سالہ بچے ہیں ان میں پانچ سو چھوڑا چھہاسی جو اس ایج گروپ میں کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں ایک میل اور دو فی میل ان کا ڈیتھ ہوا ہے جبکہ کسی تیس سالہ جو ایج گروپ ہیں اس میں دو ازار اکتالیس کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور میل اس میں کوئی جو ہے وہ جانبک نہیں ہوا جبکہ فی میل ایک جو ہے جانبک ہوئی ہے اسی طرح اکتیس سے چالیس سالہ جو ایج گروپ پیس میں اکیس سو سات ٹوٹل لوگ جو ہے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جن میں تین میل اور چار فی میل وہ جانبک ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں اکتالیس سے پچاس سالہ جو ایج گروپ ہے اس میں چودہ سو آٹھ ٹوٹل لوگ کوئیٹ سے متاثر ہوئے ہیں جن میں تیرہ میل اور چار فی میل وہ جانبک ہوئے ہیں اسی طرح ففٹی ون سے سکسٹی جو ایج گروپ ہے اس میں نو سو چودہ لوگ کوئیٹ سے متاثر ہوئے ہیں اور چھپیس اس میں میل اور پانچ فی میل ان کے اموات واقع ہوئے ہیں اسی طرح جو سب سے زیادہ اکسٹھ پلس جو ایج گروپ ہے جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں کیسز کی شرعہ تو دیگر سے کم رہی ہے چھے سو پانچ لیکن ڈیتھ ٹال یہاں پہ زیادہ ہے اکتیس میل اور نو فی میل اب تک جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اب اس میں آپ سوچیں کہ جو کڈز ہیں بچے ہیں ان میں جو شرعہ ہے سیون پائنٹ سیون پرسنٹ ہے اور ڈیتھ ٹال زیرو ہے جبکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں کیسز تو نسبتاً کم ہیں چھے ساریہ پانچ پرسنٹ لیکن اموات جو ہے اس کی شرعہ ہے چالیس پرسنٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور اس کی vulnerability کبھی ہم نے خیال نہیں رکھا ان کا جو احترام جو اک بنتا ہے کہ ان کا خیال باہر صورت رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کا اس پہ بھی شاید ہم سنجیدہ نہیں تھے اور یہ ان کا خیال کم کیا جا رہا ہے چونکہ اس age group میں ایک تو age کا مسئلہ ہے دوسرا اورال جو ہم نے evaluate کیا ہے جو already patients ہیں کسی بھی age group کا خاصوصا ڈائیبیٹیز آپ کا hypertension high blood pressure sugar اس کے علاوہ جو امراض قلب ہیں kardic جو diseases ہیں kidneys کے جو patients ہیں اس پہ covid کا اثر زیادہ ہو رہا ہے اب یہ ہمارے جو کل cases کا 76% وہ male population پہ مجتمل ہے خواتین میں اس کی شرعہ 24% لیکن امواد کے حوالے سے خواتین کی شرعہ جو ہے 2% زیادہ ہے وہ ہے 26% جبکہ male میں جو امواد کی شرعہ ہے وہ رہی ہے 74% ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئٹا میں جو کل cases ہیں اس کا 78.8% کوئٹا ہے پھر جو جعفر آباد ہے second پہ اب جعفر آباد جا رہا ہے پہلے کل عبداللہ پشین اب جعفر آباد 3.1% کے ساتھ second پہ اور مستو 2% کے ساتھ third پہ باقی سارے ازلا جو ہے وہ 2% سے کم وہاں پہ cases ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تین ازلا میں ابھی تک کوئی case ریپورٹ نہیں ہوا کچھ ازلا میں دو سے تین total cases سے زیادہ ریپورٹ نہیں ہوئے ایک اور data بھی بلوستان government جو collect کمپائل کر کے شیئر کرتی ہے وہ data ہے جو جنوری سے ہم نے شروع کیا comparatively کہ total جو بلوستان میں واقع ہو رہے ہیں covid اور non covid سب پہلے میں آپ کے ساتھ جنوری سے 10 جن سے 20 جن تک data جو ہے وہ شیئر کروں کہ کل ہموات گزشتہ دس دنوں میں جو بلوستان میں واقع ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 553 اور یہ دس جن تک تین سو ستائیس یعنی گزشتہ دس دنوں میں comparatively first ten days of جون مزید ہموات کی جو شرع ہے وہ تیزی سے اس میں ضاف ہو رہے مجموعی ہم بلوستان گورنمنٹ ہم نے کئی ایک policies بنائیں کہ لوگوں کو یہ aware بھی کر سکے لوگوں کو روک بھی سکے سختی بھی کر سکے تنبی بھی کرتے رہے ریکویسٹ بھی کرتے رہے اور ریکویسٹ تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں حوام بہت اس پہ کم عمل درامت کرتی ہے اور جو لوگ عمل درامت نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے خلاف قانون عرکت میں آجاتی ہے تو اس طرح صرف کل کے دن ہم نے اکتر شاپ سیل کیے ایسو پیس کی وائلیشن میں دو سو اٹھ تیس جو ہے پبلک ٹرانسپور کے وین بسیز جو ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے تھے ان کو چالان کیا گیا ہے اور ٹوٹل کل کے دن ایک پنجہ ہزار چھے سو پچاس پہ ہم نے جرمانے کیے اور چھے سو چھراسی ٹوٹل ایسو پی وائلیشن کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں معزی صافی حضرات جیسے میں نے بجٹ سے قبل بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو موجودہ بجٹ ہے اس میں ایلڈ دپارٹمنٹ کو ہم فوکس زیادہ دیں گے اس کو پریارٹی دیں گے اور اسی طرح اس پریارٹی کی بنیاد پر جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے ایلڈ کا اس میں ترٹی ٹو پرسنٹ اپنے اضافہ کیا وہ ہم فرام کریں گے مجموعی طور پہ صرف سترہ سو پوسٹ جو ہے محکمہ صحت میں نئے کریئٹ کیے جا رہے ہیں ہم ڈی ایچیز کو اپگریڈ کر رہے ہیں اس میں اور اسی طرح پہلی دفعہ بلوشتان کی تاریخ میں ایمرجنسی کے لیے ائر ایمبولنس وہ ہم پروکیور کر رہے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ائر ایمبولنس کی سہولت ہم اپنے جو کریٹیکل پیشنٹ ہیں ان کو فرام کریں گے اور اسی طرح ایجوکیشن مجموعی طور پہ اس کے جو اوئرال بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے توٹل ہمارا جو ایجوکیشن کا جس میں سانوی اور جو کالجز سارے ملا کے اس کے لئے بہتر عرب روپے پلوشتان گورمی نے رکھے ہیں جن میں خصوصاً جو ہے ترٹی نائن انٹر کالجز کو ہم ڈگری کالجز کا درجہ دینے کے لئے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں سی طرح سمارٹ بوٹ انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کے لئے پانس سو انتر ملین روپیز ہم نے یہ رکھے ہیں یونیورسٹریز کی گرانٹ جو دو سال قبل پچاس کروڑ تھی لاسٹ بجٹ میں اس کو تین سو پرسنٹ اضافے کے ساتھ ون پائنٹ فائف بلین کر دیا گیا اب اس کو مزید دکنا سے بھی زیادہ اضافہ کرتے ہوئے تقریباً چار روپے میں صرف یونیورسٹریز کی گرانٹس کے لیے یہ مقرر کی ہمارا بلوستان عوامی انڈاؤمنٹ فنڈ آزار سے زائد پیشنٹ اس میں مستفیز ہوئے ہیں اور ایک لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپے تک ہم نے کسی بھی غریب پیشنٹ کو ساتھ جو اکیوٹ ڈیزیزز ہیں اس میں ہم نے ان کو فنانس کیا ہے اور مزید بھی بلوستان گورنمنٹ وقتن فا وقتن فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو سپیشل پیکیجز ہیں اس میں بلوستان کے لیے ہم آپ کا جو عصہ ہے مزید وہ لیتے رہیں گے بلوستان کے عوام پر انشاءاللہ خرچ ہوگے گوڈ گورننس کا جو نظام ہے وہ اسی طرح فحال رہے گا چار سو پینسٹ عرب کا جو ہمارا کل بجٹ ہے اس میں ایٹی سیون بلین ووٹ ڈیفیسٹ ہے اور اپنی ٹیکس ریوینی ہم نے بڑھائی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں ان سخت آلات میں بھی بلوستان گورنمنٹ نے آپ کو ایک اچھا بجٹ دیا اور اضافی بجٹ دیا ہے کمپیرٹیولی آلانکہ پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے ہمارے ملک میں ایک فینانشنل کرنچ کی صورتحال ہے لیکن گوڈ گورننس اور جو قابل لیڈرشپ ہے اچھی منجمنٹ کا آپ وہ سمراد دیکھیں کہ ان آلات میں بجٹ کو کم ہونا چاہیے تھا اس میں اضافہ ہوا لازٹ میں ہمارا پی ایس ڈی پی لازٹ بجٹ میں ایک سو آٹھ ارب کا تھا اب ایک سو اٹھ ارب کا ہم نے بڑھا دیا اس کو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی سیکٹر متاثر ہوئے بغیر مزید نارمل آلات میں جو امپرویمنٹ آ سکتی تھی جو بہتری آ سکتی تھی اس سے بہتر کر کے ہم نے آپ کو بجٹ دیا اور عوام کا جو گورنمنٹ آف بلوستان پہ ٹرسٹ ہے وزیراعال بلوستان جان کمال صاحب کے اس کی سنسیریٹی دیڈی کمیٹمنٹ پہ جو ٹرسٹ ہے انشاءاللہ یہ ٹرسٹ مزید بڑھے گا اور اپنے عوام کی خدمت کیلئے ہم اسی طرح پیش پیش رہیں گے اور فور فرنٹ پہ جا کے ہر ایک سیکٹر کے لیے ہر ایک قربانی کیلئے بلوستان گورنمنٹ تیار ہے اپنے عوام کو نام نے تنہا چوڑا ہے نہ تنہا چوڑیں گے اس پورے وبا میں بھی ہر حوالے سے ہم ساتھ رہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے بہت شکریہ سیکٹری ایڈوکیشن صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور وہ ایس او پیز دیکھ رہے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ نے کل یہ فیصلہ کیا کہ تمام صوبے اپنے اپنے طور پہ وہ ایس او پیز اس پہ غور و خوش شروع کریں اور اس کے جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں اس کو ایوالویٹ کریں لیکن اس سے قبل ہی اس سے دو دن قبل بلوستان گورنمنٹ نے از خود ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دے دی تھی ہم نے کام کا آخاز اس پہ کر دیا ہے اور ہماری یہ زبردست فائش ہے کہ تمام سیکٹرز آلموسٹ گول دیا گیا ہیں ایک آز سیکٹرز کے علاوہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کی شاید فوری طور پر ضرورت بھی نہیں ہے میریجز آلز ہیں اس طرح وہ اسی طرح بند رہیں گے ریسٹرانٹس بند رہیں گے لیکن ٹیک آو ایک سرویس وہ جاری رہے گی لیکن تعلیم بلوستان گورنمنٹ کی ترجیح ہے اور اس کو بنیاد بنا کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کمیٹی ایس او پیز دیکھ رہی اور کوشش کریں گے کہ تعلیمی اداروں کو فعال کیا جائے جو چھپ چھپا کے اس طرح ایس او پیز بائلیٹ کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا ان کو ہم سیل کر دیتے ہیں تیرہ سو سے زائد اب تک اس طرح کے شاپس اور ہوتل سیل ہوئے ہیں جرمانے آئیت کر رہے ہیں اور لوگوں سے گزارش ساتھ کہ وہ اس پہ عمل درامت کریں اپنا بھی شیال رکھیں لوگوں کا بھی ہم چونکہ بار بار کہتے ہیں کہ کرونا کے ساتھ ایس او پیس پہ عمل درامت کرتے ہی آپ جینا سیکھیں ورنہ کرونا جینے نہیں دے گا اور جو عمل درامت نہیں کر رہے ہیں میں نے ڈیٹ ٹال آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ گزشتہ بیس دنوں میں صرف منتح جون میں پانچ سو تریپن لوگوں کے ہم وات واقع ہو رہے ہیں اگلے دن دس دنوں میں اللہ خیر کرے تو آلنکہ جنوری میں آپ کی ڈیٹ ٹال جو ہے ایوریج دو سو بیس تھی اب آج کی تاریش بیس دن میں پانچ سو تریپن ممکن ہے جس ایوریج کے ساتھ بڑھتے بڑھتے آٹھ سو ہو جائے تو لوگوں کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں سکول جو ہے پندرہ جولائی تک بند ہیں اور پندرہ جولائی کے بعد تک سکول کھولنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے ابھی ڈیسیشن فیڈرل گورنمنٹ نے لینا ہے اور ایس او پی چاروں صوبے جو ہے وہ بنا رہے ہیں جی جی نوٹس میں لاتا ہوں اس کا نوٹس لیا جائے گا اور آلانکہ آسپیٹلز کو ہم نے کافی جو فسکل ڈیسنٹرلائز کیا ہے ان کے پاس اختیارات ہیں اور بارہ ہم وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو لفٹ بنانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اس پہ ان کو عمل درامت کرنا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں چلو اگر وہ کہتے ہیں کہ دو دن قبل خراب ہوئے تو اس کو ٹیک کرنا چاہیے تھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ مہی میں مہی میں اس لیے نہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے طرح اس کو رپورٹ کیا جاتا ہمارے نوٹس میں آتا ممکن ہے مہی میں جو خراب ہوئے وہ انہوں نے پرچی لگائی اس کو اٹھایا نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے نوٹس لے لیا اس پہ ہم عمل درامت کر کے آپ کو میں رپورٹ کرتا ہوں جی کیا ہوئے تھا سکول اس کو پروموٹ کرنے کی بچوں کے دیکھیں سکول ہم ففٹی تری سکول جو ہے وہ پرائمری سے اپگریڈ کر کے میڈل میں اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں ففٹی تری جو ہے میڈل سے اس کو مزید آئی سکول میں ہم اپگریڈ کریں گے اسی طرح ڈیڑھ سو کے قریب سکول جو ہے بلوستان ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام کے تحت اس کو اپگریڈ کیا جائے گا پچھلے سال ہم نے ار ایک کانسٹیچونسی میں مجموعی طور پہ بلوستان میں چار سو چونتیس سکول ہم نے دیا تھے جو کوویڈ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے اس پہ ہم عمل درامت کر رہے ہیں ایک حرب انکتیس کروڑ روپے صرف ہم نے ریزیڈنچل کالجز کی اپگریڈیشن کے لیے اپلیفٹ اور انسٹریمنٹ ایکوپنٹ وغیرہ کی خریداری کے لیے وہ ہم نے رکھے ہیں اور آپ کے جو ہے بارکان اور لورلائی وہاں پر کیمپسز یونیورسٹی کا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے دالبندین اور چمن میں جو ہے پولی ٹکنک کے انسٹیٹوٹس کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو ہر حوالے سے بلوستان گورنمنٹ کا فوکس ہے تعلیم اور یہ جو ایک نیا آمنیز سمارٹ بورڈ ہے انٹرنیٹ ہے تمام بلوستان میں ہم یہ سہولت پہنچا رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت ہم پہنچائیں گے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ ٹیلی میڈیسن کا ہم نے سلسلہ شروع کیا چار اسلامی جس کے لیے فوری طور پر پچاس ملین لاس بجٹ کا حصہ تھے اور چار سو ملین مزید ہم نے اس کو لیے مختصر مختص کر رہے ہیں جس کے تحت پورے بلوستان کے ایک ایک ڈی ایچ کیوز میں ٹیلی میڈیسن کی سہولت فرام ہو گیا اور اسی طرح فیوچر میں آن لائن کلاسز کا جب ہم آغاز کریں گے تو سیٹلائٹ کے ساتھ اس فیسلیٹی کو بھی لنک کرنا مارے لیے آسان ہوگا تو اسی طرح پرارٹی میں نے پہلے ذکر کیا ایلتھ ایڈیوکیشن سوشل سیکٹر ڈیمز بنا رہے ہیں کچھی کینال ہے آپ کا کوئٹا کے لیے جو پانی کی جو کمی کا ہے ٹوئنٹی سکس ایم جی ڈیز کی کمی کا آپ کو سامنا ہے اس قلت کو پورا کرنے کے لیے برج عزیز خان ہے بابر کچھ ڈیم ہے اس کی فیزیبیلٹی پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے فوری طور پر آپ کے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ الو جائے گا